السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزو اور دوستو عورتوں کو جو فطری طور پر ہر مہینے جو مہواری آتی ہیں جو حیث کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں شوہروں کے لئے جائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے ہم بستری کرے یا انٹرکورس کرے اس سے پہلے ایک مستقل ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنایا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو حالت حیث میں شوہر کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جمع کرنا اور انٹرکورس کرنا یہ ناجائز حرام ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لئے توبہ اور استقفار ضروری ہیں اور حسب توفیق حسب حیثیت اس کو صدقاوی کر دینا چاہیے اب آج کے اس ویڈیو میں ایک مسئلہ جو کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہیں ہم بستری تو حالت حیث میں مہواری کی دنوں میں جائز نہیں ہیں اور انٹرکورس جائز نہیں ہیں لیکن کیا عورتوں کو بوسو کنار کر سکتے ہیں عورتوں کا بوسا لے سکتے ہیں ان کو چھو سکتے ہیں یا تو اس کا کیا حکم ہے شریع اعتبار سے تو دیکھئے حالت حیث میں عورت کے ساتھ ہم بستری انٹرکورس جائز نہیں ہیں اور دوسری بات یہ سمجھئے کہ عورت کے ناف سے لے کر تو اس کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اتنے حصے کو چھوڑ کر آپ باقی تمام حصے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ناف سے لے کر جو گھٹنے کے بیش کا جو حصہ ہے حالت حیث میں آپ اپنی بیوی کے اس حصے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اس کو آپ چھو نہیں سکتے آپ باقی بدن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں بوسو کنار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں بھی ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ لگتا ہے اس کو کہ اگر میں اپنے بیوی کا بوسو کنار کروں گا اس کو چھو ہوں گا شہوت کے ساتھ تو پھر میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور حالت حیث میں ہم بستری کر بیٹھوں گا تو ایسی صورت میں پھر جسم کے بقیہ حصے کو بھی نہ چھونا یہ زیادہ بہتر ہیں تو جما کے تعلق سے مسئلہ اور ہم بستری کے تعلق سے تمہیں پہلے ویڈیو میں ارض کر چکا تھا لیکن یہ بات رہ گئی تھی کہ حالت حیث میں عورت کے ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے کے علاوہ بقیہ حصے کو شوہر چھو بھی سکتا ہے اس سے لطفہ اندوز بھی ہو سکتا ہے بوسو کنار بھی کر سکتا ہے لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو چھو بھی نہیں سکتا بغیر حائل کے ہاں کوئی کپڑا وغیرہ ہاتھ میں ہے یا عورت کے بدن پر اتنا موٹا کپڑا ہے کہ اس کے بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو پھر الگ بات ہے لیکن اس طرح سے باریک کپڑا ہیں یا پھر بغیر کپڑے کے بغیر حائل کے اتنے درمیانی حصے کو چھو بھی نہیں سکتا اور چھونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ شریع اعتبار سے یہ جائز نہیں ہیں گناہ کا کام ہے اس لیے حالت حیث میں مہواری کے دنوں میں میاں اور بیوی شوہر اور بیوی دونوں کی اس بات کا خاص قور سے خیال رکھیں کہ مہواری کے دنوں میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیانی حصے کو ہرگیز نہ چھوئے اور جو بقیہ حصہ ہیں آپ اس سے لطفہ انداز ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی اسی صورت میں جبکہ آپ کو جمع اور ہم بستری کا اندیشہ نہ ہو ورنہ پھر اس سے بھی بچنا بہتر ہے ورنہ پتا ہو ورنہ پتا چلا کہ شروع تو کیے تھے وہ سو کنار سے اور آخیر میں ہم بستری کر کے ہی دم لیے تو یہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہوں گا اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوں گا اس لئے کہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے بے رحال آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت متحرہ کا یہ مسئلہ بتائیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ